نمشہ روستو میں ہم سوریہ ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بول وڈ گریزی سارچوں بات کرنے والوں آپ لوگوں سے وہ بھی تمبارڈ فرم کے بارے میں یہ فرم ریلیز ہوئی ہے تیرہ ستمبر کو اور یہ فرم لوگوں کو پسند آ رہی ہے کل کسی کارڈ وش میں نے اس فرم کے بارے میں آپ سے بات نہیں کی کیونکہ کل ہی میں پرٹیکشن ویڈیو دینے والا تھا لیکن مجھے جان کر خوشی ہو رہی ہے اور مجھے بتاتے ہوئے بھی خوشی ہو رہی ہے کہ اس فرم کو پپلک دیکھ رہی ہے بہت کل پودا انڈیا چیک کا رات ہاں ممبئی سے لے کر دلی سے لے کر بینگلور سے لے کر چننے سے لے کر ہیدراباد سے لے کر پونے سے لے کر احمدراباد سے لے کر کلکتہ سے لے کر ہر جگی اس فرم کو لے کر ایکسائیٹمنٹ تھی اور مشکل سے سترہ ساتھ سترہ ہزار ٹکرز بکے ہیں اور اس فرم کی فرسٹے کی کمائی لمسم سامنے آ چکی ہے جہاں تو یہ فرم کسی بھی حال میں کماتو ہی نظرہ آ رہی ہے دیڑھ کروڑ کہہ رہے لوگ لیکن مجھے لگتا ہے ون پوائنٹ سیکھ زیرو کروڑ کم سے کم اس فرم نے کمائی کی ہوگی ایک کروڑ ساٹھ لاکہ آسپس کی کمائی سامنے نظرہ آ رہی ہے ایسے میں فرم کا ٹوٹل جو ہے سیکنڈ ڈے کی اگر بات کرے سیکنڈ ڈے بھی فرم اچھی چلنے والی ہے آج بھی فرم کو اچھا رسپونس مردہ میں چک کر دا ہوں جسے ٹونٹی پرسنٹ ٹونٹی پرسنٹ پبلک فٹا فٹ ٹکٹ بے مطلب خید رہی ہے شوز کے اور زیادہ تر شوز کے ٹکٹ کیسے بکر ہے فاسٹ فیلنگ موڈ پر ہے لیکن ایڈوانس بکنگ لوگ زیادہ نہیں کرے لگوں پتہ ہے کہ فرم کا جو شو سے فل ہوس فلال نہیں ہوگا ایسا لوگوں کی دھارنہ ہے اس لیے لوگ تھیٹر میں جسے کی بازوں جسے کی کوئی ایک بچے کا بھی شو ہے تو اسے اب جا کر جو تھیٹر میں پہنچے ویسے بک کر دیں لیکن اللہ بہت کم بک کر دیں وہ کہہ رہا ہوں میں اور سیکنڈ ڈے بھی فرم آلام سے 30 سے 40 پرسنٹ گروت لے گی اور دو سے تین کروڑ تک کی کمائے دوسرے دن بھی فرم کریں گی ایسا اگر ہوگا تو فرم کو دو دن کا ٹوٹل ہو جائے گا 2.60 کروڑ سے 3.60 کروڑ کے آس پاس اور فرسٹ جو رن تھا اس فرم کا کہا جاتا ہے وہ 15 کروڑ میں فرم ڈھیر ہو گئی تھی باکس آبیس پر اس کے آکڑے اور کلیر پتا چلیں گے میں بتاؤں مجھے بھی فرم 2018 میں آئی تھی تب کی بات کراؤں میں لیکن فلال 1.60 کروڑ کی کمائی سے یہ ساف ہوتا ہے کہ The Buckingham Murders جو کارینا کپور کی فرم ہے وہ بھی اسی دردیانیک کا ریلیز ہوئی تھی اس سے اچھا ہی اس نے کلیکشنز کیا ہے ریلیز ہونے کے بعد اس فرم کو جو پیار مل رہا ہے اسی طرح سے باقی اور فرمیں ہیں جو تھیٹر میں اس وقت پبلک نے انتہا پیار نہیں دیا لیکن اب انہیں پیار ملنے کی گنجائز زیادہ ہے اور یہ ایک صحیح طریقہ ہے فرم کو ریلیز کرنے کا یوں ہالی ویڈ میں بھی اس طرح کا ٹرنڈ ہوتا ہے کہ کوئی فرم بہت پر ریلیز ہوئی اسے دوبارہ ریلیز کیا جاتا ہے تو امید کرتے ہیں انڈیا میں بھی ایک ٹرنڈ شروع ہو چکا ہے اور تم بھار اس کا ایک جیترات کا ثبوت ہے کہ یہ اچھا ٹرنڈ ہے اسے تھیٹرز جو کھالی پڑے ہیں سونے پڑے ہیں ان میں رنگی نیت اور ان میں پبلک آئے گی دنہواد اور ایک اچھی فرم کو دیکھنے میں سے بھی پبلک آتے ہی ہیں دنہواد